آپ پر انگرہ اور شانتی ہو آئی ایم پرمیشور کے وچنوں کو پڑھیں گے اور منن کریں گے رومیوں کی پتری پہلا آدھیائیں آٹھ سے لے کر پندرہ پت تک پہلے میں تم سب کے لیے یشو مسیح کے دوارہ اپنے پرمیشور کا دھرمات کرتا ہوں کیونکہ تمہارے ویسواس کی چرچہ سارے چگت میں ہو رہی ہے پرمیشور جس کی سیوہ میں اپنی آتما سے اس کی پتر کے سوسمچر کے ویسے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں تمہیں کس پرکار لگاتا رسپران کرتا رہتا ہوں اور نتی اپنی پرانچنوں میں ونتی کرتا ہوں کہ کسی رتی سے اب تمہارے پاس آنے کی میری یاترہ پرمیشور کی اچھا سے سفل ہو کیونکہ میں تم سے ملنے کی لالسہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی آتمک وردان دوں جس سے تم ستیر ہو جاؤں ارتھرت یہ ہے کہ جب میں تمہارے بیچ میں ہوں تو ہم اس وشواس کے دوارہ جو مجھ میں اور تم میں ہیں ایک دوسرے سے پروتساہن پائیں اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے انجان رہو کہ میں نے بار بار تمہارے پاس آنا چاہا کہ جیسا مجھے دوسری انی جاتیوں میں فل ملا ویسے ہی تم میں بھی ملے پرنتو اب تک روکا گیا میں یونانیوں اور انی بھاسیوں کا اور بدھی مانو اور نربدھیوں کا کرزدار ہوں آتا میں تمہیں بھی جو روم میں رہتے ہو سو سماچار سنانے کو برسک تیار تو اس وچنوں سے ہم دو مکھے بات کو سکھنے والے ہیں پہلی بھننتی یا پرارتنا اور دوسرا ایک دوسرے کے وشواس کو پروتسان کرنا تو جب پولوس یہاں پر ان کو پتر لکھ رہے ہیں اور وہ یاد کر رہے ہیں ان کو اور پرارتنا میں بنتی بھی کرتے ہیں کہ وہاں وہ پہنچ پائے ٹھیک ہے تو ان دنوں میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے دور چلے گئے ہمارے کلیشہ میں تھے کہیں دور ہے یا پھر ہم لوگ کہیں دور چلے گئے کلیشہ کے لوگوں سے وہی ہمارا مکہ ایک پریوار ہے جیسے پولوس کا پریوار اپنا خود کا پریوار تو تھا وہ چھوڑ کے وہ پربک کے راجے کیلئے کئی ماں باپ بھائی بہنوں کو پایا جیسے ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہی پربو میں آئے ہیں پہلے سے جو مسیح ہے ان کو تو پہلے سے پیڑیا ہے اس لئے ان کے پیڑی تر پیڑی پربو کے لوگ ہے ہی ان میں مگر میں ان کا بول رہا ہوں جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے پربو کیلئے اپنا جیون کو سمر پت کیا ہے پولوس کا بھی یہی حال تھا اس لئے وہ ہم میں سے اپنا پریوار اپنی کلیشہ کو ہی اور اپنے لوگوں کو ہی مانتا تھا اور وہ ایک حقیقت بھی ہے کیونکہ ہمارا پریوار وہی ہے جو آتما کا ہے یشو پربو کو بھی جب چلو نے بولا گیا کہ چلو کے ساتھ جب تھے اور وہاں پر ان کو بولا گیا چلے لوگ پوچھ رہے کہ آپ کے ماں باپ بھائی جو ہے باہر کھڑے ہیں آپ کا انتظار کرتے تو کیا جواب ملا یشو پربو کے مجھ سے کیا سبدہ آئے وہی ہے جو میرے اس وچنوں کو سنتے وہی میرے باپ باپ بائی یا بہن ہیں ویسے ہی یہاں پولوس جیس پاسا میں بات کر رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہے وہاں کی کلیشہ کے مکھیہ لوگوں سے بات کر رہا ہے وہاں کی ساری کلیشہ کے لوگوں کے ساتھ یوہار اس کا جو تھا اس کے وسیح میں وہ کہہ رہا ہے اور وہ ان کا جو اتنی ان کے بارے میں جو پیار تھا اس کو وہ بھی یہاں ہم کو دیکھنے مل رہا ہے کہ بولتا ہے میں تمہیں کیا کرتا ہوں یاد کرتا ہوں نشتیہ سمرن کرتا ہوں روج روج اپنی پرارتنا میں بھنتی بھی کرتا ہوں اور روج روج کس پرکار سمرن کرتا ہوں ایسے کر کے کون بول رہا ہے پولوس کس کے بارے میں کہہ رہا ہے نوما وچھنے پرمیشور جن کی سیوا میں اپنی آتما سے آپ اس کے پتر کے سو سماچار کی اسے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں تم سے کس پرکار لگتر سمرن کرتا ہوں کس کو ہم یاد کریں گے جس کے ساتھ ہمارا پیار زیادہ ہے ہم جس پر پیار رکھتے ہیں انہی کو ہم زیادہ یاد کریں گے ٹھیک ان دنوں میں یہ پیار کی کمی کئی نہ کئی ہمیں دکھائے دی رہی ہے ہم کئی دور چلے جاتے ہیں تو ہم کو کلیشیہ کے لوگ یاد نہیں آتے ہیں کلیشیہ کے بھائی لوگ کئی بار یاد نہیں آتے ہیں آپ نے بھی انوباؤ کیا ہوگا کیونکہ ہمارا دھیان اس دنیا کے سبندوں میں ہے ہم وہاں سے اٹھا کر ان کے جیسے ایک آتمک پریوار کی اور اپنا دھیان رکھنا ہے ہے نا تب ہی ہم دوسروں کے لئے صحیح سے پرارتنا بھی کر پائیں گے ہے نا ونہ ہماری پرارتنا ہمارے پریوار تک سمیت رہ جائے گی اگر ہمارا ویوہار ہمارے لوگوں کے آتمک لوگوں کے ساتھ ہے اپنے آتمک پریوار کے ساتھ ہے جو ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ رہنے والے تو ہم ان کا زیادہ سمرڑ کریں گے ہم اس کو پرارتنا میں بھی یاد کرتے رہیں گے بار بار ہم کو جب بھی اس کے بارے میں یاد آئے کہ ہم پرارتنا کر پائیں گے یا پھر ہم جب ایک سمیہ تیہ کرتے ہیں کوئی لوگ رات میں سونے سے پہلے کرتے ہیں کوئی لوگ صبح میں اٹھ کے کرتے ہیں دوسروں کے لئے پرارتنا کوئی لوگ دو پر میں ساند سمیہ میں کرتے ہیں تو ایک سمیہ میں ہم دوسروں کو یاد کرتے تو ہے مگر وہ جو ایک طرح کا روٹین اور ایک طرح کا وہ بات نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کہہ رہے کہ ایک پیاسا وقتی جیسے یا پھر ایک بہت ہی کیا بولتے جو چاہت رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان میں ملنا ہے اسے اس کے لئے بار بار پر پرارتنا کر اس کے کیا دھکا دے رہا ہے اسی کے دوسری بات وہ جو ہے اب ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے جیسے ہم جبھی بھی ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم بہت ہی ایک دوسری کو باتیں ہماری لمبی چلی جاتی ہیں آپ کئی انوبو کیے بھی ہوگے جبھی بھی آپ دوسری کے ساتھ بات کرتے ہیں جو آتمک وقتی ہے جو آتما میں کیا ہوتا ہے آگے بڑھ رہا ہے جو آپ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھنے والا کوئی مل گیا تو بھلے آپ اس کو کبھی ملے نہیں ہو پھر بھی اس کے ساتھ آپ ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں آپ نے انوبو کیا ہوگا میں نے بھی انوبو کیا ہے ان دنوں میں تو وہ ایک طرح کا ہمارا وشواس کی ایک دوسرے کی وشواس کو ہم کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو جیسے بارو وچن میں لکھا ہے ارثات یہ کہ میں تمہارے بیچ میں ہو ہوں تو ہم اس وشواس کے دوارہ جو مجھ میں اور تم میں ایک دوسرے سے پروچائن پائیں دوسرا پتر سے ایک میں لکھا ہے وہ بہو ملی وشواس جو نرمل وشواس ہے وہ ہمارے اندر دیا گیا ہے ایک ہی وشواس ہے جیسے ایفیسی چار میں بھی لکھا ایک وشواس ایک پاویترات میں ایک بابتیس مہن ہم لوگ ویسے ایک وشواس سے ہی آگے ہم لوگ جن کی جی رہے ہیں ایک جیسے صحیح وشواس ہے ہمارے اندر وہ وشواس جو یشو مسیح میں وشواس جس نے شروعات کیا ہمارے اندر وہی وشواس ہے اسی کے جریعے ہم جی رہے ہیں ایک آتمک جیون ہم جی رہے ہیں جو دوسرے جیون سے الگ ہیں ہم لوگ نئی وادشاہ میں آ چکے ہم لوگ نئی سرشتی میں آ چکے اور وہ نئی سرشتی میں رہنے والا ایک وشواس جو ہمارے اندر ہے جو نیا جن پایا ہوا ایک وکتی کے اندر بھی ہے نیا ویشو مسیح میں جو نیا جن پایا ہے ادھار نیا نے پایا ہے وہ بھی اسی میں وہی وشواس ہے اور جو سالوں سے وشواس میں جی رہے ہیں آگے پاویتر آتمہ پانے کے بعد وردان پایا ہوا ہے ان کے اندر بھی وہی وشواس ہے اسی لئے وہ وردان کی بات ہی یہاں کر رہے ہیں کہ میں آؤ جس سے تم ستیر ہو جاؤ اس وردان کو تمہیں دلاؤ انہی کہہ رہا مہد ہوں میں وردان کیا کروں تمہیں کوئی آتمک وردان دوں ایسے کر کے لکھا ہے مگر مول بھاسا میں آپ وہاں پر پڑھو گے تو کہ میں کچھ تمہارے میں کیا کروں کروا ہوں جسے اس وقت میں ہاتھ رکھا جاتا تھا یا پھر وہ لوگ اس کے لئے پراتھنا کرتے تھے تو پرابون کو پویتر آتمہ ان کے لئے وردان کھول دیتے تھے تو وردان دو ایسے کر کے لکھا ہے وہاں پر ہے وردان کو پردان کروا او ایسے مل بھاسا میں ہے تو اسی لئے وہ جو وردان کو پردان کرنا یا پھر میں ابھی لوگوں نے ڈونڈا ہے امپراتھ کر کے ایک سبدہ انگلیش میں اس کا مطلب ہست پرتیا روپڑ مطلب ہاتھ سے رکھنے کے دوارا جیسے تیموتی اس کو بھی لکھتے ہیں پول اس کی جو میرے ہاتھ رکھنے سے تمہیں وردان ملا اس کے تم کیا کرو پجولت کرو جلاتے رہو تو وہ اتمک وردان ہم ایک دوسرے کو ہمیں باٹنا ہوتا ہے جس سے ہم آگے بڑھے ستیر ہو وردان کس کے لئے دیے جاتے ہیں ہمیں ستیر ہونے کے لئے تو اس وردان کیسے ہم پرات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنگتی رکھنے سے ایک دوسرے کی سنگتی میں بہت ہی ہم ان دنوں میں ضروری ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے وشواس کو باٹنا ہے نا جب ہم ملتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں ہمارے دیس میں کیا چل رہا ہے ہمارے دیس کی راجنیتی کیا کہتی ہے ہمارے دیس کا پولٹکس کیا ہے ہمارے دیس کا کیا کیا نیوز آیا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم پراثنہ قویسے کے رکھ میں لینے کے لیے ایک دوسرے کو بولنا جروری ہے مگر اسی کے اوپر ہم ایک ایک گھنڈا چرچہ کریں گے دو دو گھنڈا چرچہ کریں گے تین تین گھنڈا تو اس کا مطلب ہمارا دیان ابھی بھی آتمک باتوں کی اور نہیں آیا ابھی بھی ہم چھوٹے بچوں کے جیسے رہ رہے ہیں ابھی بڑھنا ہے بڑھنے کے لیے ایک دوسروں کو باٹنا جروری ہے جب ہم اپنے بھائی یا بین سے ملتے ہیں جو پرمو میں آتمک ہے آپ بھی بڑھ رہے وہ بھی بڑھ رہے تو ایک دوسروں کو ہماری باتوں سے اتصا ہونا ہے جب ہم ان کے لیے جیسے پولوس تو اتصا ہمیں کا پریریت تھا اس لیے وہ تو الگ سے کچھ میٹنگ ارنج کرتا ہوگا اور ان کے لیے پراثنہ کرتا ہوگا ہے نا آئیے اوپاس پراثنہ کے ساتھ آئیے ایسے بولتے ہوگے پھر وہاں جا کے وہ سب کے برات رکھتا ہوگا کئی لوگ چنگائی کا وردان پاتے ہیں کئی لوگ سامرت کی باتیں پاتے ہیں نا تو ان دنوں میں کئی لوگ میں دیکھا ہے کہ کئی سے وقت لوگ یہ نہیں کرتے ہیں دوسروں کو سکھانے کی جگہ وہ ان کو ابھی بھی کیا کرتے ہیں چنگائی کرتے ہیں چنگائی کا ضرورت ہے لوگوں کو مگر وہ جو سکریٹ ہے وہ شیئر نہیں کرتے پولوس کا یہ اچھا ایک صبح تھا وہ لوگوں کو باٹتا تھا ان دنوں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سیکریٹ شیئر کر دیں گے تو ہمارا ہیرو گری نہیں رہے گا آج کل کئی جوان بھائیوں کو بھی میں دیکھتا ہوں ان کا زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی کو کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہے نا آپ اگر سیوک ہو آپ کو کچھ وردان ملا بھلے آپ سیوک نہیں ہو پھر بھی آپ ایک ویسواسی ہے پھر بھی آپ سیوکائے کر رہے ہیں کچھ کلیشیا میں رہتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ آپ کے باس وردان ہے تب ہی تو سیوکائے کر پا رہے ہیں تو وہ جو کر رہے ہیں اس بیچ میں آپ کو ملا ہوا وہ جو وردان ہے اس کو ہمیں صرف کیا بولتے ہیں جیسے ڈاکٹر دردی جیسا سبند نہیں رکھنا ہے دوسروں کو ہمیں ڈاکٹر بنانے جیسا کام کرنا ہے ایک دوسروں کو مدد کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی دوسروں کو مدد کر پائیں پولوس کا یہی من تھا کہ وہ ستیر ہو جائے کیوں سبد ستیر لکھا ہے کہ وہ لوگ ستاپیت رہے ستاپیت مطلب جو اچھے سے ایک جگہ سیٹل ہو جائے مطلب کی اپنے آتمک جیون میں من جو ہے ان کا کیا ہو جائے ستیر رہے کیونکہ جب ہمارے پاس سامرت کا کام نہیں ہی ہمارے پاس کچھ ہم اچھے چریتر سے جی رہے ہیں اچھی زنگی جی رہے ہیں پربو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں پربو کے اندر رہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں مگر جب ہم کیا نہیں ہے ہمارے پاس ستیر تھا نہیں تو سامنھنا کچھ نہ کچھ ہاتمک وردانوں کا جو آپ کے پاس ہے آپ نے استعمال نہیں کیا ہے اس کے پہلے پانا جروری ہے کئی لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ پاویت رہتما کا وردان آپ پایا ہے پاویت رہتما پایا ہے تو وہ بولتے ہیں پتہ نہیں ہمیں پایا کی نہیں کوئی بولتا ہے ہاں میں نے پا لیا ہے تو اس کے جیون میں وہ ابھی شک دکھتا نہیں ہے کئی لوگ assume کر لیتے ہیں ان دنوں میں تو کوئی لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں ہے میٹنگ میں گئے تھے میں کہیں پراتھنا کے سمیں میں گیر گیا تھا گیر گئی تھی یا پھر مجھے تھوڑا رونا آیا تھا تو مجھے پاویت رہتما ہے کی نہیں مجھے پتہ نہیں ہے تو اسی لئے ان دنوں میں خاص کر کے جو آتمک لوگ آگے بڑھنا چاہتے وہ لوگ ایک وردان کو خاص آگرہ کرتے ہیں وہ ہے انیباسا کا وردان انیباسا کا وردان پانا اسی لئے ہم لوگ آگرہ کرنا ہے کہ وردان رہے گا تو پتہ چلے گا اس کے اندر پویت رہتما کا کام ہے ابھی شیخ آنے پر آج کل دیکھیں گے تو کئی لوگ گانا گانے کے سمیں رونے لگتے ہیں تو پویت رہتما ہے کی نہیں اس کا چندہ کیا ہونا چاہتے ہیں کوئی وردان تو آپ کے پاس ہونا چاہتے ہیں اور وہ ہے انیباسا کا وردان جس سے کیا ہوتا ہے یہ پرمان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پویت رہتما ہے اور یہ وردان آگے آپ کو مدد بھی کرے گا تو ایسے کئی وردان ہیں دوسرے اور آٹھ وردان ہیں جو آپ کو پہلا قرنطی باروادیے میں آپ کو دیکھنے ملے گے بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا تو باروادیے پڑھو گے تو اس میں وہ آٹھے نو کے نو وردان دیئے ہوئے ہیں جس میں چنگائی بھی ہے چمتکر کا وردان بھی ہے بھاساؤں کے وردان ہیں پوشوانیوں کے وردان ہیں تو یہ وردان کی بات وہاں ہو رہی ہے آتمک وردان تو ان دنوں میں آتمک وردان کیا کرتا ہے ہمارے وشواس کو مدد کرتا ہے اور دھرمی جن رومیو اسی عدیہ میں سترہ وچن میں آپ پڑھو گے تو آگے آنے والی سٹڈی میں آئے گا کل کی سٹڈی میں تو کیا لکھا ہے اس میں کہ دھرمی جن وشواس سے جئے گا وہی بات وہاں پر کرتے کرتے آگے وہ اس بات تک پہنچا ہے کہ وشواس سے دھرمی جن جیویت رہے گا ہالیلویا تو ہم لوگ دھرمی جن ہیں ہم لوگ کو جینے کے لیے وشواس کی بڑھوتی وشواس میں مجبوطی ہونا ہے تو وشواس میں مجبوطی کے لیے کیا چیئے وردان آتمک وردان تو جو وردان اس کے پاس تھا وہ کیا کرتا تھا اس وردانوں کو باٹتا تھا وہ جا کے اس کے لیے پراتھنا کرتا تھا لوگوں کو یہ وردان پانے ہیں بھئیاں مجھے بول رہے تھے ان کی کلیشہ میں جا کے جو میرے پاس تھا جتنا بھی ہے مجھے جو گیان ہے جو بھی پرکاش ہے جو بھی وردان ہے سب چیزیں وہاں جا کے میں کھول دیتا ہوں اگر لوگ پیاسے ہیں تو وہ زیادہ پیاسے لوگ ہیں تو ہم کر دی آئیں میرے پہلے یا میرے ساہ میرے بعد میں دوسرے ایک سیوک بھائی بھی جاتے ہوئے وہ بھی میری عمر کے ہے جوانی میں ہے تو وہ وقتی بھی وہاں سیوکہ کے لیے گئے وہ میرے سے زیادہ سمیں وہاں دے رہا ہے یا پھر لوگوں کو ہلا کے لوگوں کو تھوڑا پویتر آدموں میں ابھیشیک تو ایسے تو کرتا ہے سب کرتا ہے بھائیہ مگر کچھ شیئر نہیں کرتا ہے کچھ اس میں کھلتا نہیں جیسے ان دنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ابھیشیک سے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیو بھی دیکھے ہوگی آپ کو دیکھ کے ہوئے لگتا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے نا لوگ گر جاتے ہیں ان کی سیوکائیں میں جھوتے بھی نہیں تو بھی گر جاتے ہیں لوگ ایک ساتھ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے ہیں جو جور سے وہ چلائے گا اور سب لوگ گر جائیں گے یا پھر وہاں سے پاس ہوگا تو بھی لوگ گر جائیں گے یہ اور کچھ نہیں ہے ایشو پربو کو جیسے پکڑنے کے لئے لوگ آئے تھے تو ایشو نے بولا میں ہوں تو لوگ گر گئے ابھیشیک کیا کرے گا وہ ساس پاس کے واتون کو بھی پویتر آتما کا پایا ہوا جو ابھیشیک وہ جو سامردھے ان کے اوپر وہ سامردھ باہر کام کر سکتا ہے جو گر کو ہلا سکتا ہے انسان کو بھی ہلا سکتا ہے پھر اپریت کو ایک کام چیار میں لکھا اس میں وردان نہیں وردان کیا ہوتا ہے وردان آپ سپیشلی وقتی کو کھڑا رکھ کے پرارتنا کرتے ہو اس کے لئے اس کے لئے جو پرمیشور کی یوجنا ہے پرمیشور کی اچھا ہے آپ کو پتا چلتی ہے کہ پربو اس کو یہ وردان دینا چاہتے ہیں پربو دوردان بھی ہے اور سیوہ بھی ہے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں سیوہ بھی ہے وردان بھی ہے تو سیوہ کیا کرے گا آپ اس کے پاس جا کے پرارتنا اس وقتی کو بلائیں گے کلیشہ میں سب کے سامنے اس پر ہاتھ رکھ کے پرارتنا کیا جاتا ہے تو اس کو جو سیوکا ہے وہ بھی کھلتی ہے جیسے ایک دو جگہ میں گیا تھا پربو کاتم مجھے ایسے اگوائی کیا تو وہاں پر اتنا بھاری ابیشہ گن پر اُتر رہا ہے اور بھویشوانی کے ساتھ وہاں پر آ رہا ہے کہ پربو اس کو سکھشک کی سیوکائی ہے یا پھر بھویشوکتہ کی سیوکائی ہے یا تو اور کچھ سیوکائی ہے ہے نا ویبستہ پر کی سیوکائی ہے تو وہ ان کا سیوکائی کھل رہا تھا ہے نا تو وردان میں یہ بھی ایک ہے اور دوسرا وردان میں چنگائی کا وردان ہے انیباسا کے ارث کا وردان ہے اور دوسرے بھویشوانیوں کا وردان ہے آتما کا پرک کا وردان ہے یہ بھی کھلنا پڑتا ہے جب یہ آتمک بات ہے یہ چیزیں کھالی بھاسن سے نہیں ہوتی انبوہ میں آنا ہوتا ہے کھالی جا کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھاسن کر دیا اسے بھی نہیں چلے گا پولوس یہ خاص کرتا تھا اس لئے وہ ہمیشہ امت سے بولتا تھا میری اندر پریریتھ ہونے کے سارے گونہ آپ کو دکھائے دے رہے ہیں تو وہاں پر وہ بھاسن ہی کھالی نہیں کرتا تھا جاک کے پویتر آتما کا ایک سمائی دیتا تھا میں بھی کئی بار جب پرچار میں جاتا ہوں تو مجھے یہ پتہ رہتا ہے کہ وہاں پویتر آتما کیا کرنا چاہتے تو میں تورند کیا کر دیتا ہوں کچھ کرنا چاہتے تو میں اپنا پرچار بند کر دیتا ہوں پھر میں ان کو ستان لے دیتا ہوں تو وہ اپنا کام کر لیتے ہیں تو وہی پولوس یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے وشوا سے ہم کیا ہو جائے پروسطان پائے مطلب ابھی کوئی سیوک آپ کے ہاتھا ہے پربو کا داس آتا ہے یا پھر کوئی بھی بھائی ہے جیسا جرونی ہو پاسٹر ہو وہ اس کی سیوکائی ہے وہ اس کے ساتھ بھلے آپ بات بھی کر رہے ہو پراتھنا کر رہے ہو تو آپ جب کچھ وردان پاتے ہو تو اس ویقتی کو ایک آنند ہوگا اس کو آپ کا وردان پاتے ہوئے وہ بھی اتسائیت ہوتا ہے تو جو آتمک دان وردان ہے یا پھر آتمک سیوائے کھلنا اس کو دیکھ کے وہ بھی اتسائیت ہو جائے گا جیسے ہم میں کئی جگہ پر جا کے لوگوں کو دان وردان ملتے ہوئے دیکھتا ہو تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں ویسے پولوس کا اچھا تھا کہ میں چلدی جاؤں ادھر روم میں جا کے پہلی بار اوپرچار کر کے آیا تھا کئی دنوں تک رہا وہاں کلیشیا ستھاپن کیا پھر واپس بول رہا ہے میں وہاں پر جا کے وہ یہ کرنا چاہتا ہو خالی وہ ہی نہیں سو سمچار کے بارے میں بولتا ہے آخر میں اب پڑھو گے تو بولتا ہے سو سمچار سننے کا بھرسک کرتا ہو مطلب سو سمچار آپ کو سنانے کے لیے بھرسک کا مطلب کیا ہوتا ہے I am ready to much as in me I am ready to preach the gospel to you that are at Rome ready ہوں میں دیار ہوں I am ready مجھے جیسے ایک وہ ready سبد جو ہے کیا سبد استعمال کیا ہے ایک چاہت ہے میں چاہت رکھتا ہوں مجھے آپ کے بیچ میں آ کر کیا کرنا ہے سو سمچار بھی دینا ہے یہ دونوں کے لیے وہ ترستہ تھا کوئی جگہ پر جا کے یہ ایک چیز دیکھیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ میں دیکھیں یہ پولوس جیسے ایسے اتسائت ہو کے دوسروں کو بھلائی کرنے کے لیے دوسروں کو اندر جندگی اچھی مسیح کی اندر ستیر ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اسے اوکائے کرتے ہیں اور ایک طرح کے لوگ میں نے دیکھے جو اپنے آپ کو خوش ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں سامنے والے کو کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے جا کے بس لوگوں کو گراؤ لوگوں کو کیا کرو چھٹکارہ دلاؤ ہے نا اس میں اس کو تعلیہ بجنی چاہیے ہے نا اس کی تعریف ہونی چاہیے یہ ان دنوں میں خاص نکلا ہے اس کا پرک ہی ایسے لوگوں کو ہے نا جو اپنی اور لوگوں کھچنا چاہتے مسیح کی اور نہیں کھنا چاہتے اس لئے سبد کیا بول رہا ہے تمہارا میرا ویسواس ہے نا ایسا نہیں میں کچھ آکے ہیلا کے چلا جاؤں گا آپ کو میرے بار دوسری بار دے آپ مجھے بلا ہوگے ہے نا ایسا نہیں ہے نا کلیشہ کئی جہاں ہم جاتے وہاں یادتر کلیشہ ہمیں بعد میں بولتی آپ آئیے کب واپس آئیں گے کب واپس آئیں گے ہے نا تو ہم یہ چاہتے کہ ہمیں بلاتے بلاتے نہیں میں پھر بعد میں کیا کرتا ان کو وہاں پر کچھ وردان مل جائے ہے نا تو ایسے ٹرائے کرتے تو وردان ملنے پر پھر بعد میں ان کو ہمارا جیدہ ضرورت نہیں پڑے گا ہے نا پولوس یہی کہہ رہا ہے کہ میں جا کے جو باقی رہ گیا تھوڑا بہت اُس سمئے میں اُن کا اتنا ویسواس نہیں ہوگا نہیں ہوا ہوگا اتنا جو وردان کھلنا چاہیے چلو اس بار آکے میں اچھے سے وردان دال دوں گا پھر آپ آکے اچھے سے ستیر ہو کے چلوگی ہے نا مسیح کے لیے گوائی ہو کے رہوگے ہے نا اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا اس سے ایسی ایک خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں دوسری ایک لوگوں کی خوشی میں دیکھا ہے کئی سیوک لوگ آ کے کیا کرتے ہیں ان دنوں میں کاس کر کے جوان بھائی لوگ جو ان دنوں میں وردان پائے ہیں ان کو پرچھار کر کے بہت کچھ ہل گیا کچھ ہلا دیا چنگائی دے دی کئی لوگوں کو اچھا کر دیا نا جیسے مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے ویسواسیوں میں جا کے بھولو گا ویسواسیوں کے ساتھ جیسا بھیوار کرتے وہ ایسے کر رہے ہیں ویسواسیوں کے جیسے چنگائی کرنا ویسواسیوں کو چھٹکارا دلانا پھر یشو میں ویسواس کرے گا ایسے کر کے کلیشیاں میں جا کے یہی چیزوں لگ کر کے آ جاتے ہے نا میں مطلب آپ کو نندہ کر رہے سے لگ رہا ہوں گا مگر آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو آ رہا ہے اس کے دوارہ آپ کو اتسائت ہونا ہے آپ اس کے دوارہ کیا ہونا ہے آپ کو پروچسائن ملنا ہے آپ کا ویسواس بڑھنا ہے آپ کو جو نہیں آتا ہے آپ انیباسہ پائے ہو تو انیباسہ کارت اس کے دوارہ ملنا چاہیے آپ اگر یا پھر آپ کہیں جا رہے ہو تو یا پھر آپ کو کہیں کوئی اگتی ملے ایسا ضرور نہیں کہ کوئی سٹیج ہی چاہیے بہن لوگ کئی بار وہ لوگ تو پرچار نہیں کر پائیں گے کہیں جا کے اتنا بریمان ان کا نہیں رہے گا تو دوسری بہنوں کو ملتی ہے تو ان کو یہ مدد کرنا ہے کلیشیا میں جو ملتی ہے تو ایک دوسروں کو پراتھنا کے اندر آتے آتے دوسرے کے ساتھ پراتھنا کرتے کرتے ہیں انیباسہ کرتے ہیں انیباسہ کو جو ہے انیباسہ کا اور بھی آگے اور جس ٹیپ سے آگے آتما کا پرک ہے اور عوشوانیاں ہیں یہ ایک دوسروں کو ہمیں کیا کرنا ہے بھاٹنا ہے ہمارے پاس ہے آپ کو ملا ہے آپ کو کسی کی سہوکہ میں جا کے کھلے ہے تو دوسروں کو ہمیں بھاٹنا پڑے گا یہی ہے مکھے سہوکھائے تو آئیے ان بچوں کے دوارہ پربو آپ کو آسس کرے دو تین باتیں میں نے بولی ایک تو پراتھنا کے وصے میں اور وردان کے وصے میں پربو آپ کو آسی ہو آسس کرے آمین